اچھا آج جو ہے وہ آپ کا چپٹر نمبر سکسٹین جو ہے وہ سٹارڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے چپٹر نمبر سکسٹین کے اندر ویسے تو آپ کے ساتھ بہتر شورٹ کشن کے اندر ہی سوال آتے ہیں لانگ کے اندر کوئی سوال آتا نہیں ہے تو شورٹ کے اعتبار سے ہی مجھ سے پریپیٹ کرنا ہے لیکن جنرل یہ اگر کوئی لانگ میں آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا بہت مشکل ہے بہت ہی ریئر کے ساتھ ہے جس کے اندر لانگ کے اندر اگر کوئی سوال اسے لیے دائے ہو ویسے جنرل یہ سارے سوالات شورٹ کے اندر آتے ہیں ٹوٹل چار ٹوپک ہے اور چاروں جو ہے جس میں سے چار میں سے آلموسٹ میں تو یہ کہوں گا چاروں ٹوپک جو ہے وہ صرف ریٹفیکشن کے اعتبار سے بڑے بہترین ٹوپک ہے کہ اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو اپنی اون وڈن کے اندر جو انفرمیشن ہے اس سے ریلیٹڈ وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں تو آج جو ہے جنرل ہی ہم کوشش کریں گے ہم دو ٹوپک جو ہے وہ جتنا جہاں تک پڑ سکے دو ٹوپک کو نہیں کور کر لیں ریمیننگ جو آپ کے ٹوپک ہوں گے وہ انشاءاللہ پھر نیکس کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے تو ہوپفولی دو کلاسز کا چپٹر یہ سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی کلیئر یہ چیزیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم تو سب سے پہلا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے آپ کا الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کا کیا الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کیا ہوتی ہے جنرلی آپ کا جو سائنٹس تھا ہرڈز جس کے اوپر فریکوینسی کی یونٹ بھی لکھی گئی ہیں آپ فریکوینسی کی یونٹ ہرڈز پرتے ہیں جبکہ وہ سیکنڈ انورس ہوتی ہے تو ہرڈز آپ کا ایک سائنٹس تھا اس نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے دو میٹلز کی بولز جو تھی درمیان جو ہے وائر کنیکٹ کیا تھا اور اس کو ہائی وولٹیج پروائیڈ گیا تھا اس ہائی وولٹیج کی وجہ سے ایک سپارک کریئٹ ہوا تھا سپارک اس طرح جیسے کہ آپ کی بجلی کڑکتی نہ بلکل اس طرح کا سپارک جنریٹ ہوا اس سپارک کے جنریٹ ہونے سے جو سراؤنڈنگ ہے جو آپ کا سپیس ہے وہاں پر الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن جنریٹ ہو گئی اور یہ الیکٹرومیگنیٹریشن ٹریولز کرتے ہوئے آنگی کے طرح مو ہوئی اس نے دوسری طرف اینڈ کے پر بھی بلکل اسی طرح کا ایک ڈیوائیس کنیکٹ کر دیا اس کے دو اینڈ جو تھے وہ بنے ہوئے تھے کنیکٹرز کے اور جب وہ ریسیو ہوا دوسرے اینڈ کے پر وہی سپارک جنریٹ ہونے لگا اور اس سپارک سے اس نے مزید کیا کرا کہ ایک ایل ایڈی کو گلو بھی کروا کے چھک کرا کہ جو والٹیجز یہاں پر ریسیو ہو رہے تھے وہ ٹریول کر کے پہنچ گئے اس جگہ کے پر یعنی کہ ہم نے والٹیجز کو ٹریول کر رہے تھے بیٹوین ٹیس ٹو پوائنٹس تو یہاں سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہم الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کو ٹریول کروا سکتے ہیں اور الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے میں پھر اس کو مزید ڈیٹیل کے اندر سٹریڈی کرنا پڑا کہ یہ فنوینا کیا ہے کہ کس طرح ایک انڈ سے دوسرے انڈ کے اندر لیا ہے وہ انڈرڈی کا ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ انڈرڈی کا ٹرانسفر آج کی دنیا میں سمجھنا تو کوئی ممکن نہیں ہے مدم نہ ممکن نہیں ہے مشکل نہیں ہے میں یہ کہوں گا جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا جو وائی فائی سگنل ہے وائی فائی راؤٹرز ہے اس کے اندر جو آپ کے موبائل فون کے اندر جو سگنل آ رہے ہیں وہ کس طرح آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ موبائل کال کرتے ہیں کسی کو تو جو دوسرے بندوں کو آپ کال کر رہے ہیں بیچ میں کیا ہے جو آپ کال کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں ٹیلی ویجن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیبل سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں تو جو کیبل ہیں وہ جنرلی ایک جو آپ کا جو کیبل پروائیڈر اس کے پاس کرنیکٹر اس کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سیٹلائٹس اسپیس کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے جب آپ کسی ڈیٹیکٹر سے گزرتے ہیں تو ڈیٹیکٹر کے اندر کیا چیزیں جو ڈیٹیک کر لیتی کہ آپ کو پاس میٹل ہے یا نہیں تو یہ ساری آپ کی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن اسپیس کے اندر بھی ٹریولز کر جاتی ہیں اور اس کی مدد سے ہم جنرلی ڈیٹا کو ٹرانسمنٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسرے اینڈ پہ وہ ریسیب بھی ہو سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا تو دیز آر کالڈ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن سر آپ کی آواز نہیں آ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی مائک تو بھر انمیوڈ ہے آجی آواز آ رہی کے لیے آئی ریپنیشن موڈ میں مائک سے لگیا اب سان آسر کہہ رہی کہ آواز نہیں آ رہی باڑی دب آ رہی ہے خیر بھارا آگے چلیں آواز آ رہی ہے سکرین شیئر ہو رہی ہے سر مائک قریب کر لیں تاکہ زور سے آ رہی ہے ٹھیک مائک قریب کر لیں تاکہ زور سے آ رہی ہے اچھا اب جو ہے جرنلی کیا ہے کہ ہم الیکٹرومیگنیٹک جو ویوز ہیں الیکٹرومیگنیٹک جو ریڈیشن ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم نے جو چیزیں observe کری ہیں چپٹر نمبر ہاں چپٹر نمبر ہاں ریڈیوز لیوز یہ بہت ہے چپٹر نمبر چپٹر نمبر چپٹر نمبر ہم نے یہ بات پڑھی ہے جو فیرادے نے ہمیں بتایا تھا کہ ویرینگ میکنیٹک فیلڈ کینٹ پڑیوز ویرینگ الیکٹرک فیلڈ یعنی کہ آپ میکنیٹک فیلڈ سے میکنیٹک فیلڈ سے کیا بودیوز کر سکتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کوڈیوز کر سکتے ہیں اور دوسری سب سے پہلے ہم نے کس طرح ڈیفائن کر رہا ہم نے سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی کہ ہم جانتے ہیں کہ مدلب چنجگ میکنیٹک فیلڈ سے ویرنگ الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز ہو سکتی ہے اور چینجگ الیکٹرک فیلڈ سے چینجگ میکنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہو سکتی ہے اگر ہم کچھ اس طرح کا ارینجمنٹ لگا لیں کہ یہ جو موونگ الیکٹرک ایند میکنیٹک فیلڈ ہے یہ سپیس کے اندر ٹرائیول کر جائے مطلب میڈیوم سے نکلے اور بھاری سپیس میں چلی جائے تو دیز آر کالڈ الیکٹرومیگنیٹک ریشن سچا مومنگ ان الیکٹرومیگنیٹک فیل وچھ کین پروپگیٹ آؤٹ انہی سراؤنڈنگ سپیس آر نون ایز الیکٹرومیگنیٹک ویوز انہی کو ہم نے الیکٹرومیگنیٹک ویوز کا نام دیا الیکٹرومیگنیٹک ویوز جو ہوتی ہیں جس کے اندر الیکٹرومیگنیٹک فیل دونوں شامل ہوتی ہیں کیسے شامل ہوتی ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک پوزیٹیو چارج جواب آپ کا موف کرنے لگ جائے تو الیکٹرومیگنیٹک فیل تو اس کے ساتھ موف کرے گی لیکن آپ نے یہ بات بھی تو دیکھی تھی کہ جب چارج موف کرنے لگتا ہے تو اس کے اراؤنڈ میکنیٹک فیل بھی بن جاتی تو اس کا مدب یہ ہوا میکنیٹک فیل بھی موف کرنے ہی لگے گی تو اوسیلیشن آف دو چارج یعنی کہ اگر میں چارج کو یہیں پہ اوسیلیٹ کرانا شروع کروں تو اس کی اوسیلیشن سے الیکٹرک اور میکنیٹک فیل دونوں جنریٹ ہوگی اوبزر یہ کیا گیا ہے کہ الیکٹرک فیل اور میکنیٹک فیل پرپنڈگولر ہوتی ہیں ایک دوسرے جیسے اگر الیکٹرک فیل اس طرح چل رہی ہے نا اس طرح تو میکنیٹک فیل کیس طرح چلے گی اس طرح چلے گی اس طرح آپ کی الیکٹرک فیل جو اس طرح چل رہی ہے تو میکنیٹک فیل دوسری طریقے سے چلے گی تو دونوں میں جو اینگل ہوگا وہ کتنا ہوگا نائنٹی ڈگری ہوگا ایک بات آپ نے یہ میک شور کرنی ہے ٹھیک ہے جو باتیں آپ نے جو الیکٹر میکنیٹک فیل ایڈیشن کی دیفنیشن بتانی ہے اس کے اندر میں بتا رہا ہوں اس کے بعد دوسری چیز آپ نے کیا بتانی ہے الیکٹرک اور میکنیٹک فیل ایک ساتھ انکریز اور ایک ساتھ ڈکریز ہوتی ہے جیسے اگر میکنیٹک فیل بڑھ رہی ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو الیکٹرک فیل ہے تو اس کے پرپنڈی کو لے لیکن وہ بھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ کم ہو رہی ہے مدب وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے تو جو دوسری میکنیٹک فیل وہ بھی کیا ہو رہی ہے ڈکریز ہو رہی ہے دونوں کے درمین دیکھو اینگل کتنا ہے نائنٹی ڈگری لیکن جب وہ بڑھ رہی ہے تو وہ بھی بڑھ رہی ہے جب وہ کم ہو رہی ہے تو وہ بھی کم ہو رہی ہے یعنی کہ جب وہ پوزیٹیف کی طرف جا رہی ہے تو دونوں اپنی ڈائریکشن کو جو ریورس کرتی ہیں وہ ایک ساتھ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور الیکٹرومیگنٹک جو ویوز ہے وہ ڈیپنس کرتی ہے پرمیٹیوٹی آف فری سپیس اور پرمی بیلیٹی آف فری سپیس پرمی بیلیٹی کا مطلب میکنیٹک فیلڈ کو کتنی اجازت مل لیے اور پرمیٹیوٹی کا مطلب الیکٹرک فیلڈ کو کتنی اجازت مل لیے تو اسی لیے آپ کا جو سائنٹس تھا جس کا نام میکسویل تھا اس نے ایک فارمولا ڈرائف کیا تھا الیکٹرک فیلڈ اور میکنیٹک فیلڈ کی پرمیٹیوٹی اور پرمیٹیوٹی کے لحاظ سے ایک فارمولا ڈرائف کیا تھا جس سے اس نے سپیڈ کیلکولیٹ کری تھی کہ الیکٹرومیگنیٹک ویفز کی سویڈ کیا ہوگی اور یہاں پر جڑے کر رہا ہم دکھائیں کہ اس کے اندر بتایا گیا کہ اگر یہ چارج ہے وہ آپ اینڈ ڈاؤن موف کرنے لگ جائیں دونوں تو اس کی وجہ سے میکنیٹک فیلڈ بھی جنڈیٹ ہوگی اور الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ بھی جنڈیٹ ہوگی اگر یہ سپیس میں نکل جائے گی تو اس کا ہم کہیں گے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن اچھا اب جو فارمولہ اس نے ڈرائیف کر کے دیا تھا وہ تھا سپیڈ آف لائٹ تو نہیں اس نے ویلاؤسٹی کا کہا تھا ون اپ ون انڈر اوڈ میو نوٹ انٹو ایپسلور نوٹ یہ فارمولہ یاد رکھئے گا جو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ ہے اگر آپ اس کو سولف کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا سی اسیڈ آف لائٹ کے لیے لیا جاتا ہے تو لائٹ بھی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن کا اسپیکٹرم کا حصہ ہے جو ویزیبل ریڈیشن میں آتا ہے ہوتی وہ بھی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ہے تو اس کا مطلب اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی زیادہ سی باتیں پھر یہی آنی تھی الیکٹرومیگنیٹک ویپس کی تو اگر آپ سولف کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ میو نوٹ کی ویلیو کیا ہے میو نوٹ کی ویلیو ہوتی ہے 4 پائی چپٹر نمبر 14 کے اندر پڑھا تھا ملٹیپلائیوہر 10 کی پاور مائنس 7 اور ایپسلور نوٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے 8.85 ملٹیپلائیوہر 10 کی پاور مائنس 12 اب ان دونوں ویلیوز کو اگر میں اٹھا گئے یہاں پہ پڑھ کر دوں تو میرے پاس کچھ اس طرح کانسر آئے گا 2.99 ملٹیپلائیوہر 10 کی پاور 8 میٹر پر سیکنڈ اور جو 2.9 ہے اس کو پروکس کر لے تو کتنا ہو جائے گا 3 ملٹیپلائیوہر 10 کی پاور 8 میٹر پر سیکنڈ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں جو ریجن ہمارا نہیں ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کیونکہ وائرلیس کے جو سگنل ہیں آپ کے موبائل میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی یونٹ کیا ہے سر یونٹ ہم نے کلکولیٹ کری تھی اگر آپ کو یاد ہے چپٹر نمبر 14 میں فارمولے سے نکالنی پڑے گی دوبارہ ایک تو اس فارمولے سے نکلی تھی بی اس ایکوال ٹو میو نوٹ اور آپ کا کہہ تھا اللہ فالہ کرے جو اس نے دیا تھا فارمولا توائیس آف کرنٹ آئی ڈیوائیڈ بائی ریڈیس کے انورس اس فارمولے سے آپ نے یونٹ نکال لی تھی میو نوٹ کی اور ایپسولور نوٹ کی یعنی کہ جو آپ کا ای نوٹ ہے اس کی یونٹ آپ نے فورس کے فارمولے سے نکال لی تھی یعنی کہ اس کی بند رہی تھی ایپ ایم نوٹ رانگ نیوٹن میٹر سکوئر نیوٹن میٹر سکوئر اور اس کی بند رہی تھی اس کی ہوتی ہے میگنیٹک فیلڈ کی کیا ہوتی ہے ٹیسلا ٹھیک ہے انٹو میٹر ڈیوائیڈ بائی آئی کی کیا ہوتی ہے ایمپیر یہ اس کی یونٹ بند رہی تھی ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم آگے چلیں مزید الیکٹر میکنیٹک ریڈیشن تو الیکٹر میکنیٹک ریڈیشن بڑے کام کی جیز ہے الیکٹر میکنیٹک ریڈیشن ڈیٹا کو ایک طرح سے دوسری درے کا ٹرائیول کر سکتی ہے ایکشوال میں کیریئر کا کام کر سکتی ہے مطلب اگر مجھے ڈیٹا کو جیسے میں نے آپ کو ایک تصویر بھیجی ووٹسائب کے پر یا میں نے آپ کو جائے کوئی بھی آپ کو میسیج بھیجا ٹیکس میسیج بھیجا تو وہ ٹیکس میسیج کس طرح اگر وائ فائی ٹو وائ فائی ہم کنیکٹڈ ہیں یا بلی ٹو تو بلی ٹو ہم کنیکٹڈ ہیں تو وہ میسیج آپ تک کس طرح پہنچا وہ میسیج اس طرح پہنچا کہ الیکٹر میکنیٹک ریڈیشن یا اس نے کیریئر کا کام کیا کیریئر کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ جو ہے وہ دو گھر ہیں ایک گھر یہ ایک گھر یہ کہ مجھے اس گھر سے اس گھر کے اندر ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے کوئی ڈیٹا بھیجنا ہے کوئی چیز بھیج نہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے بیچ میں ایک کیریئر ہوگا جو اس کو ڈیٹا کو یہاں سے لے کے دوسری طرف جائے گا اور ڈیٹا جو ہوگا میرا ڈیٹا جو ہوگا وہ سگنل ہوگا اس سگنل کو میں دوسری طرف بھیجنا چاہ رہا ہوں کون لے کے جاے گا کیریئر لے کے جائے گا اب میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی یہ جو کیریئر ہے یہ کون ہوتا ہے عام زبان میں ہم اس کو ڈاکیاں بھی کہتے ہیں جیسے آپ کے جو آج کے دور کے اندر جو تی سی ایس والے کام کر رہے ہیں یا ڈی ایس ایل والے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈاکیاں کے تو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے کیریئر ہوتے ہیں اور آپ کا جو سامان ہے وہ بھیجتے ہیں یعنی کہ سگینل آپ کا بھیجتے ہیں اسی طرح اگر میں کوئی میسیج بھیجنا چاہ رہا ہوں تو اس میسیج کو لے کر کون جائے گا اس میسیج کو لے کر جائے گا آپ کی الیکٹرومیکنیٹیگ ویو اور جو میسیج ہوگا آپ کا وہ آپ کا سگینل کر لائے گا جیسے میں نے آپ کو وچسپ کے پر ووائس میسیج بھیجا جو آپ کا وائس میسیج ہوگا وہ میرا سگینل ہے اور وہ پھر بیٹھے گا کس کے پر الیکٹرومیکنیٹک ویو پر بیٹھے گا سیاں مطلب ہی جیسے بندہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھ کے signal لے کے جا رہے گاڑی بیٹھ کے لے کے جا رہے بائک پر بیٹھ کے لے وہ کیریئر کا کام کر رہے ہیں وہ الیکٹرومیگنیٹک ویف پر بیٹھے گا اور ٹریول کرنے لگے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب وہ دوسری جگہ پہنچے گا تو وہاں پر جو ریسیبنگ اینڈ ہوگا وہاں پر وہ اس کو ڈی موڈولیٹ کرے گی ڈکالے گی ماں سے اور اپنے باس جو بھی میسیج ہوگا وہ پڑھ لے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن صرف کیریئر کا کام کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر ہم کیریئر کی بات کر رہے تو ہمیں کسی بھی چیز کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے تو ہم اس کی موڈولیشن کرنی ہوگی موڈولیشن سے مراد کیا ہوتی ہے موڈولیشن ایسی ٹیکنیک کو بولتے ہیں ایسی ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں جنرلی جس کے اندر ہم کسی بھی ویو کی کریکٹرسٹک کو ویری کرتے ہیں ویری کرتے ہیں مطلب چینج کرتے ہیں اور ٹائم کے لحاظ سے پھر اس کو بھیجتے ہیں تاکہ دوسرے اینڈ کے اوپر اسی حساب سے وہ ڈی موڈولیٹ کر کے اس کو ریسیف کر سکے ابھی جو ویرنگ کا مطلب ہے کریکٹرسٹک کی ویو کی تو ویو کی کریکٹرسٹک کون کونسی ہوتی ہے کوئی بتا سکتے ہیں ویو کی کریکٹرسٹک تو کومن کریکٹرسٹک ویو کی ہوتی ہے کہ ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے اس کی کریکٹرسٹک ٹھیک ہے اور ایک آپ کو ہوتا ہے فریقونسی یہ جو آپ کا ایمپلیٹیوڈ ہے نا ایمپلیٹیوڈ کو ہم ویری کر کے کریئر ویف کے ایمپلیٹیوڈ کو ہم ویری کر کے سکنل بھیج سکتے ہیں یا پھر فریقونسی کو ویری کر کے یعنی کہ ویری سے مطلب چینج کر کے ہم سگنل بھیج سکتے ہیں تو جو مارڈیلیشن ہوگی جنرلی وہ دو ٹائپ کی ہوگی اب مارڈیلیشن کیا ہوتی ہے مطلب میں نے جو میسیج بھیجا ہے میں نے جو آپ کو وائس میسیج بھیجا ہے اس کو الیکٹر مائگنیٹک ریڈیو فریقنسی میں کنورٹ کر آ اس نے کمبائن کر آ اور دوسری طرف بھیج دیا ترانسلیٹ کروا دیا دوسری طرف آپ نے اسے سن لیا تو this process is called modulation اچھا اب دو طرح کی modulation تو میں نے آپ کو بتا دی ایک ہوگئی آپ کی amplitude modulation اور دوسری آپ کی frequency modulation اور دونوں کریکٹرسٹک ہیں wave کی wave کی کریکٹرسٹک میں آتی نا wave کی کتنی کریکٹرسٹک ہے wavelength frequency amplitude یہ ساری wave کی کریکٹرسٹک ہے velocity بھی اس کی کریکٹرسٹک ہے تو اب اگر ہم amplitude modulation کی بات کرنا تو دیکھو amplitude modulation کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک ہوگا آپ کا signal جو آپ نے بھیجنا ہے جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کا signal جو آپ نے بھیجنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے carrier wave جو signal کو لے کر جائے گی ایک ہو گیا fs ٹھیک ہے signal wave اور ایک ہو گیا fc carrier wave دونوں کو combine کر کے اس کی modulation ہوگی ٹھیک ہے اور وہ کہلائے گی modulated wave اب modulation یعنی کہ change جو ہے گا وہ کس چیز میں آئے گا carrier wave کی اس سے پتا چلے گا کہ modulation کی type کیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ میرے پاس ہے carrier wave کا amplitude suppose کر لیتے ہیں کتنا ہے اس کا amplitude یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا amplitude کہلاتا ہے نا highest point اور جس سے رہا lowest point for example میں مال لے تھا five negative اور five positive کے اندر اس کا amplitude ہے یہ میری جو wave ہے carrier wave اور اس کا amplitude ہے جو لے کے جا رہی ہے اب اس کے اندر جب میں modulation کری ہے تاکہ دوسرے end کے اندر وہ ہی receive کر سکے جس کی demodulation اسی حساب سے ہو ورنہ تو کسی کا چینل کوئی بھی receive کر لے گا جیسے آپ radio station کے اندر fm 96 لگاتے تو 96 کی frequency 96 پہ ہی ہوتی ہے نا تو اس لیے 96 match ہو جاتا ہے اگر آپ fm103 لگا ہے تو اس کی frequency اس سے match ہو جاتی ہے تو frequency modulation وہاں پر ہوتی ہے fm کے اندر am کے اندر amplitude modulation ہو رہی ہوتی ہے اب amplitude modulation کے اندر کیا ہوگا کہ جب یہ signal سے ٹکرائے گی جو signal میں اس کو دوں گا جب یہ اس سے ٹکرائے گی تو اس کے amplitude میں variation آ جائے گی کہیں اس کا amplitude بہت زیادہ ہو جائے گا اور کہیں اس کا amplitude بہت کم ہو جائے گا جیسا کہ تھرڈ ڈائیگرام میں دکھائے گیا اب آپ دیکھیں یہ signal wave ایسی ہے signal wave میں نے بیسی اتاری جیسی تھی ٹھیک ہے لیکن کہ carrier wave اس کے اندر سما گئی اور کس طرح سما گئی کہ یہاں پر اس کی جو amplitude ہے وہ کم سے کم ہے پھر یہاں پر ایک رفلی بھی بنا لیتا ہوں یہاں پر اس کا amplitude زیادہ ہو گیا یہاں پر amplitude پھر کم ہو گیا پھر یہاں پر زیادہ ہو گیا اور پھر amplitude پھر کم ہو گیا تو جو carrier wave اس کا amplitude آپ دیکھو ڈیکریز ہو رہا ہے پھر increase ہو رہا ہے پھر ڈیکریز ہو رہا ہے تو آپ ڈیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو amplitude ہے اس کے اندر موڈلیشن آ رہی ہے ون carrier wave and the signal waves combine ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ذرے کے ذرے پڑھ لیں دیکھنے دیفنیشن میچ کامل کر رہا ہے ایک گرہ پڑھ لیں دیفنیشن ایمیٹ وڑھی دیویو م энергومتی چیز سینل اس سپر اربوز آنا کیریر ویڈیسکا کا سپر اربوز کرتے ہیں سپر اربوز آنا کیریر ویڈیوی ایف اور شورٹ ویڈیو ویڈیوی اس کی فریقنسی کو ہم چینج نہیں کرتے ہیں but changing its amplitude اس کے amplitude کو چینج کرتے ہیں in a way that allows information to be transmitted تو اس کے ذریعے دونوں کمائنوں کے پھر information کو transmit کر دیتے ہیں in amplitude modulation the carrier wave amplitude is varied in accordance with the modulating signal modulating signal کے اعتبار سے amplitude کم زیادہ ہوتا ہے جہاں پر modulating signal زیادہ ہوگا وہاں پر amplitude زیادہ ہوگا جہاں پر modulating signal کم ہوگا وہاں پر amplitude بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس ہوگی یہاں سے لیکن یہاں تک amplitude modulation am walkie talkie جو آپ کا کام کرتا ہے وہ amplitude modulation پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں next modulation ہم کر سکتے ہیں using frequency modulation frequency modulation کیا ہے یہاں پر diagram اتنی proper نہیں بنی ہوئی میں اب proper diagram سے اس کو سمجھاتا ہوں frequency modulation کیا ہے بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ frequency کی modulation ہوگی frequency کم زیادہ ہو رہی ہوگی according to the audio signal یا جو ہمارا main signal ہے signal کے according to carrier wave ہے اس کی frequency میں change آ رہا ہوگا جیسے for example یہ میں مان لیتا ہوں کہ میری جو ہے وہ signal wave جو مجھے بھیج نی اور اتنی لیتا ہوں شکریہ مجھے ب buys انگیز انگیز تم سب غصت ارت سب دور ارت انگیز موسیقا موسیقا سیگنل کی ہے اور جو فریکنسی آپ کی جو کیریئر ویب کی جب ہی دونوں کمبائن ہوں گی تب سیٹویشن ہی آئے گی کہ آپ کا جو کیریئر ویب ہے اس کے امیلیٹوڈ میں کوئی چینج نہیں آئے گا مطلب امیلیٹوڈ اگر یہاں تک جا رہا تھا ہائیس اور لویس یہاں تک جا رہا تھا تب اس کا تو اتنا ہی رہ گا لیکن ہوگا کیا کہیں پر وہ نورمل ہوگی اس کی ویب لیں مطلب دیکھو ایک ویب آ رہی ہوگی اتنی جگہ پر اور کہیں پر اتنی ہی جگہ پر زیادہ ویب آ جائے گی ٹھیک ہے پھر اس سے آگے اتنی ہی جگہ پر سب اس کو اگر ایک ہی ویب آئی تو اتنی ہی جگہ کے اوپر آدھی ویب بھی نہیں آئے گی تو کہیں پر اس کی فریقنسی کیونکہ number of wave passing in a passing in one second is called فریقنسی تو یہاں سے لیکن یہاں تک اگر ایک سیکنڈ ہے یہاں سے لیکن یہاں تک بھی ایک سیکنڈ ہے یہاں سے الیک ہی تک بھی ایک سیکنڈ ہے یا ایک شخص 2 ویب آرہی جہاں ایک سیکنڈ میں چار پانچ ویب آ گھی یا پھر ایک سیکنڈ میں ایکigu آئی پھر ایک سیکنڈ میں آدھی ویب آئی تو کہیں پر فریق ون ہر explode کہیں پر فور ہر رہے ہیں کہیں پر ہور ہر pass ہے آدھی ویب گزاری رہی تو جو فریق ویسی کے اندر مانویشن ہو جائے جب اپس مراتوں میں室 اس کی فریکونسی کے اندر موڈیلیشن ہو جائے تو وہ آپ کے کہلاتا ہے فریکونسی موڈیلیشن ایف یہ ویو جو میں نے بتایا ہے دوبارہ بتا دیں دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ ہے میرے باس میری کیلیئر ویو سوری سگنل ویو اور یہ ہے میرے باس میری کیلیئر ویو جب یہ دونوں ویو آپس میں ٹکرائیں ٹکرانے کے بعد ایک نئی ویو بنے اور جو نئی ویو بنے اس کی فریکونسی کے اندر موڈیلیشن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اگر ایک سیکنڈ ہے یہ میں نے ایک سیکنڈ کے لئے ٹائم گروہ پڑ دیتا تو یہاں سے لے کے اہاں تک اگر ویو ون ویو آ رہی ہے تو اگلی بار کیا ہے زیادہ ویو آ جائے اس سے اگلی بار چلو پھر بان آئی پھر اچانک سے ایک آ جائے ٹیک اس کے بعد پھر ایک آئی پھر جانا کے بہت زیادہ آ جائے تو یہ جو فریکونسی ہے آپ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ فریکونسی ہے ایک ہرس کیونکہ ایک ویو آ رہی ہے ایک سیکنڈ میں یہاں پر اگر تین ویو آ گئیں تو سری ہرس ہے یہاں پر پھر ایک ہرس ہے اور یہاں پر ہاف ہرس ہے آدھی ویو آ رہی ہے ایک سیکنڈ میں تو پورے رستے آپ کی جو فریکونسی ہے وہ موڈولیٹ ہوتی بھی جاری ہے تو اس پرسس کا اپنے کیا نام دے دیا فریکنسی موڈولیشن کا نام دے دیا آپ کا جو ایف ایف سٹیشن ہے وہ فریکنسی موڈولیشن کے پر ہی کام کرتا ہے ہر بندہ اپنے حساب سے موڈولیشن کرتا ہے جیسے یہاں پر ایک وی باری کوئی دو وی بھی یہاں پڑھ لیا ہے اور یہاں پر چھے لیا ہے ہر کسی کی فریکنسی موڈولیشن ہے نہ لگو اسی حساب سے پر جو آپ سوچ کرتے ہیں چینل اسی حساب سے آتا ہے 103FM 104FM تو یہ اپنے حساب ہوتا ہے اس پرسس اس پرسس کا موڈولیشن ہے یہاں پر یہ ڈائیگرام نہ دیکھئے اس نے جو کمبائن کرنے کے بعد ڈائیگرام بنائی ہوئے اتنی ایک وی بھی اس کے لئے پتا نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے جی کلیئر ہیں اچھا جی اب موڈولیشن کے بعد ایک فنامنا ہوتا ہے دی موڈولیشن جب میں نے ایک چیز کو بھیج دیا یعنی کہ ایف ایم والوں نے اپنے پاس سے سگنل جو ہے وہ بھیج دیا اور وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس سگنل کو کیچ کر رہا ہے ملہب ریڈیو ہونا چاہیے اب میرے پاس ریڈیو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں جو ہے وہ سبوز کرو کوئی بھی چیز ہے اوڈنری سی چیز لے کے بیٹھا ہوں جو سگنل کو کیچ ہی نہیں کر سکتی دی موڈلیٹ ہی نہیں کر سکتی تو وہ مجھے کیا ایف ایم ریڈیو سنائے گی نہیں سنے تو ایف ایم ریڈیو کو باپ سی دی موڈلیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اس کی سگنل میں سے اس کیریئر وی میں سے سگنل کو باپ سی نکالنے کے لیے ہمیں جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ دی موڈلیشن کا فنومنہ کہتا ہے فنومنہ کو دی موڈلیشن کہتا ہے جیسے مائک پہ میں نے بولا یعنی کہ میرا جو مائک ہے موبائل کا اس پر میں نے بولا اور وہ واتس ایپ کے اوپر چلا گیا واتس ایپ نے اس کو ایک باکس کے اندر بن کر ٹھیک ہے کیریئر کے اندر بن کر اور بھیج دیا الیکٹر مائگنیٹک ویپ کے اندر رکھے دوسری جگہ پہ دوسری جگہ پہ جب وہ باکس ریسیو ہوا تو اس باکس کے اندر سے جو میری آواز تھی اس کو دی موڈلیٹ کرنا وہ آپ سے نکالنے جو میرے باکس آئے تھا موڈلیٹڈ سگنال اس مسج کو ڈی موڈلیٹ کرنا اور پھر جہاں مجھے وہ جو آواز بنائی دی جو میں سیڈاب نے بھیجا تھا وائز میسج دس پھنامیناس کال ڈی موڈلیشن اور دس پھنامیناس کال ڈی موڈلیشن ٹھیک ہے کلیر ہے ہاں موڈلیشن ہمیشہ سینڈنگ میں استعمال ہوگا جب آپ کو میسج بھیج رہے ہیں تو آپ موڈلیٹ کر کے بھیج رہے ہیں موڈلیشن ہو رہی ہے جب دوسرے اندر پر ریسیو ہوگا تو اس کو دی موڈلیٹ کرے گا پھر اس ریسیو ہوگا سر موڈیم کیا ہوتا ہے موڈیلیشن موڈیم تو ایک ڈیوائیس ہوتی ہے جو کمپیٹر کے اندر لگی بھی ہوتی ہے اس کا کام ایکشوال میں یہ ہوتا ہے سینڈنگ کو بھیجنا موڈیلیٹ کر کے سینڈنگ کو بھیجنا اور دی موڈیلیٹ بھی کرتا ہے سینڈنگ کو ریسیو بھی کرتا ہے دونوں کام کرتا ہے دی موڈیلیشن ایکسپلین کرنے دی موڈیلیشن موڈیلیشن کا ریورس فنوامنا ہے جب میں نے مائک میں کچھ بولا نا اس بولنے کے بعد وہ میرے موبائل میں جب گیا نا تو میرے موبائل کے اندر وہ الیکٹرومیگنیٹک ویف کے اندر کنورڈ ہوا اور الیکٹرومیگنیٹک ویف ٹریول کر کے آپ کے پاس آئی جب وہ الیکٹرومیگنیٹک ویف ٹریول کر کے آپ کے پاس آئی تو آپ کو الیکٹرومیگنیٹک ویف تھوڑی چاہیئے تھی آپ کو تو میری آواز چاہیئی تھی نا جو میں بول رہا ہوں ہم اس وقت الیکٹرومیگنیٹک ویف سے ہی تو کنیکٹ ہی ہے بائی فیل سے تو آپ تک اس نے بھیجا آپ نے جب اس پلے کا بڈن دبایا تو اس نے اس کو ڈی موڈولیٹ کرا اور میری آواز کو آپ سی آپ کو دیا یہ فنومنہ کراتا ہے ڈی موڈولیشن کا اوریجنل موڈولیٹڈ سگنل جس کو موڈولیٹ کر کے بھیجا گیا ہے جیسے میں مثال لے لیں ایک گھوڑا ہے دوارہ سکر پر بتائے گا ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑے کو پر ایک بندہ ہے گھوڑا جو ہے وہ کیریئر ہے اور جو اس کو پر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سگنلے میں findings اس کو بھیج دیا اب میں نے آپ کے پاس بندہ بھیجا ہے گھوڑا نہیں بھیجا بندہ بھیجا تو جب آپ کے پاس گھوڑے میں بیٹھا ہوا وہ بندہ آئے گا اس میں سے آپ بندے کو اتاریں گے تو جو بندے کو اتاریں گے وہ کیا کہہ لائے گا آپ نے دی موڈولیٹ کر رہا ہے اس سگنل میں سے اس موڈولیٹڈ سگنل میں سے آپ نے سگنل کو الگ کر رہا ہے تو دس پروسسس is called دی موڈیلیشن موڈیلیشن مطلب کیریئر اور سگنل کو مکس کرنا ہے تو دی موڈیلیشن سگنل کو نکالنا ہے کیریئر میں سے یہ کہہ سکتا ہے ہاں جی رانسپسر الیکٹرومیگنیٹک ویو کے ذریعے ہوگا لیکن ہمارے پاس جو ڈیوائز لگی ہے موبائل پور وہ ہمیں الیکٹرومیگنیٹک ویو نہیں دے گا وہ ہمیں وائس واپس ہی دے گا جیسے آپ کے پاس ڈاکی آیا ہے ایک لیٹر لے گیا ہے ایک ڈاکی آیا ہے آپ کے پاس لیٹر لے گیا ہے تو آپ کے ڈاکیوں کو اپنے گھر میں گسیڈ ہو گئے بولو کہ ڈاکی ہے تو آجا بھئی اس سے تھوڑی کوئی کام ہے آپ اس سے لفاول ہوگے اس پر سائن کرو گا اس کو بولے چل بھئی تیرا کام ہوگیا ہے تو جو کریئر تو گیا لیکن آپ نے اس میں سے کیا نکل لیا کریئر میں سے آپ نے کریئر میں سے اپنا سگنل نکل لی ٹھیک ہے جی کلیئر ہے ریڈیو میں دونوں فرامنا یوز ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں ریڈیو میں ریڈیو میں آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے اندر ایک بندہ جو بیٹھا ہوا وہ بک بک کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا وہ بولتا رہتا ہے ہوا گانے شلا جیسے قبھی کچھ بولتا رہتا ہے اب وہ جو بول رہا ہے وہ کیا آپ کے گھر تک آواز آ رہی ہے اس کی کوئی مسجد میں اعلان کر رہا ہے مسجد کے اندر اعضان ہو رہی ہے اعلان ہو رہا ہے تو آپ کے گھر تک ڈاریک آواز ہوتے ہیں ڈاریک تھوڑی آ رہی ہے وہاں سے وہ اس آواز کو ڈیٹا کو نکال سکے یعنی کہ ریڈیو سے تو ہی آپ اس کی آواز سنیں گے وہ بندہ جو بول رہا ہے ایف ایم ریڈیو 99 کے پر اس وقت بھی تو کوئی 99 پر باتیں کر رہا ہوگا کوئی کس کے گھانیاں سنا رہا ہوگا تو وہ آپ نہیں سن سکتے کیوں نہیں سن سکتے آپ نے ریڈیو نہیں لگا جیسے آپ ریڈیو لگائیں گے تو جو ویو ہے اس میں سے وہ آواز ڈرائب کر کے آپ کو دے گا صرف ہمارے بات وہ ڈیوائز ہونی چاہیے جو کہ اس الیکٹرمیکنک ریڈییشن کو الگ کر کے ڈی موڈیلیٹ کر کے ہمیں سنا سکے کام اس کی وائز سن لیں گے جیسے ریڈیو جو ہوتا ہے ریڈیو یوز کرتے ہیں نا بھئی یا موبائل میں بھی آج کل ریڈیو آگیا ہے تو وہ کیا یہی تو ہے ٹھیک ہے ڈیوائز کا ہونا ضروری ہے مطلب ہمارے کانوں میں ایبیلیٹی نہیں ہے کہ جو ویو جاری ہے اس ویو کو نکالیں اور کان جو آخر بخت اس میں سے وہ سننے لگ جائے ریڈیو میں بندہ کیا بول رہا ہے ڈیفرنس کیا ہوتا ہے سگنال اور کیریئر ویو میں سگنال ویو جو ہوتی ہے وہ آپ کی آواز ہوتی ہے آپ نے کچھ بولا ہے کیریئر ویو اس کو لے جانے والا الیکٹرمیکنٹک ریڈییشن ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی ہے ٹریول کر جاتی ہے آواز تو آپ کو کلے رستے سنائی نہیں دے گی وائی فائی بھی بلکل الیکٹرمیکنٹک ریڈیشن کے پر کام کرتا ہے زویا آپ کا جو وائی فائی ہے وہ الیکٹرمیکنٹک ریڈیشن پر ہی کام کرتا ہے آپ کو نہیں نظر آنے والی ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں گھج جاتی ہے اور لیپ ٹاپ کے اندر نیٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ یہاں سے وہاں کنیکٹ ہو جاتے چیزوں سے تو کس کے ثورو کنیکٹ ہوئے ہیں آپ تصویریں شیئر کر رہے ہیں آپ آواز شیئر کر رہے ہیں آپ باتیں شیئر کر رہے ہیں آپ دنیا جہاں کی چیزیں اس کا سرچ کر رہے ہیں ساری چیزیں سگنل جاتا ہے آپ کا کیلئیر کے اندر بیٹھ کر اور کیلئیر جو وہاں پر رکھتا ہے سگنل کو اتارتا ہے سگنل ریسیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی کلئیر ہے چلے اگلے ٹاپک کی طرح اس کا دوسرا ٹاپک ہے اسی چپٹر کا وہ بھی اندرسٹنگ ڈاپک ہے اس کا ہم سمی کنڈیکٹر ڈائوڈ بولتے ہیں یہ آپ کا سمی کنڈیکٹر کا سیکنڈ ڈاپک ہے سیمی نہیں ہے ہم سمی کنڈیکٹر ڈائوڈ سمی کنڈیکٹر کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈائریکلی سمی کنڈیکٹر کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوں بینڈ تھیوری کو بینڈ تھیوری ہے یہ تو بڑی کمپلیکٹیڈ تھیوری یہ تو آپ کی جو سولیڈ سٹیٹ فیزکس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی کمپلیکٹیڈ ہے لیکن ہم اتنی دیٹیل میں جانا نہیں یہ اچھی بات ہے حضرت بحث اور مباعثہ نہیں یہ اتنی دیٹیل نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف کیا بات جات رہے ہیں آسان تھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دوں دیکھیں اینرڈی لیولز ہوتے ہیں کیمیسٹری اب یہاں سے کیمیسٹری سٹارٹ ہو رہی ہے فیزکس تھوڑی سی کلوز ہو رہی ہے اینرڈی لیولز ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ایٹم کے اینرڈی لیولز ہوتے ہیں جیسے فر ایجابل اگر میں صوڈیم کی بات کر رہا ہوں صوڈیم کو ہم این اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور این اے جو ہے اس کے پاس کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں بھائی گیارہ الیکٹرون ہوتے ہیں اور آخری انرڈی لیولز کا کیا ہوگا سیری ایس ون یہ اس کے انرڈی لیول ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں پر انڈ ہو اس کے انرڈی لیول یہ جیس تو پتا ہے نا یہ میں نے کیا کر رہا ہے الیکٹرونی کانفیگریشن کری جسے میں نے انرڈی لیول بنائے ہیں اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں ایک ایٹم کی بات کر رہا ہوں ایک سوڈیم کی بات کر رہا ہوں کبھی ایک سوڈیم آپ اکیلے دیکھا ہے جنہوں نے ایٹم کی بارے میں اتنی باتیں کریں ہیں انہوں نے بھی کبھی ایٹم کو اکیلے نہیں دیکھا ایک سوڈیم میں آپ سے کہا ایک سوڈیم مجھے لانکے دیکھاؤ کسی چیز سے بھی دکھا دو الیکٹرونک مایروسکوپ سے دکھا دو آپ نے دیکھا ہی نہیں ایٹم کو ایٹم تو ہمیشہ کمائن سٹیٹ کے اندر بہت سارے موجود ہوگی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہے جس کو میں ایک سوڈیم بھی رہا ہوں اس کے ساتھ ایک اور سوڈیم اس کے ساتھ ایک اور سوڈیم اس کے ساتھ ایک اور سوڈیم اور ایک جو میں آپ پہ ڈاڈ بھی لگا رہا ہوں اس ڈاڈ کے اندر کروڑو اور سیکڑو سوڈیم موجود ہوں گے اب یہ جو انرڈی گئے پہ ایک سوڈیم کا اگر یہ ہے تو دوسرے سوڈیم کا یہ ہو جائے گا تیسرے کا یہ ہو جائے گا چونتے کا یہ ہو جائے گا جس کو آپ بول رہے ہو نا وہ تو بہت ہی مایکروسکوپک لیول ہے نا بہت ہی اندر ڈیپ میں جا کے نظر آئے گا لیکن ایکشوال میں انرڈی لیول ہوتے ہی نہیں ہیں انرڈی بینڈ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے انرڈی لیول ہوتے ہیں اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو مل مل کے مل مل کے مل مل کے مل مل کے ایک انرڈی کا بینڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے لائٹ جو ہے نا وائٹ لائٹ آپ کی وائٹ لائٹ بینڈ ہے یہ بینڈ ہے کتنی لائٹ کا جو آپ کا کلر کیا یلو وائلٹ اور ریڈ اور گرین ان سب کا جو مکس کلر ہے وہ وائٹ لائٹ ہے سیون کلر کا مکسر ہے تو سیون کلر کا بینڈ آپ کا وائٹ لائٹ ہے ایکشوال میں وائٹ کوئی لائٹ نہیں ہے اسی طرح جب بہت سارے ایٹمز کے انرڈی لیول مل جاتے تو انرڈی کا بہت بڑا سا بینڈ بنا لیتے ہیں تو وہ مرد کل تھی بینڈ اف اینرڈ جی لیول کلاتا ہے اچھا الیکٹرون جو ہے جو فری الیکٹرون ہے آپ کا وہ وائلنس بینڈ کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو بینڈ بنیں گے وہ کتنی طرح کی ہوں گے دو طرح کے ہو گئے ایک ہوگا وائلنس بینڈ کہ آپ کا الیکٹرون وائلنس شیل کے اندر موجود ہے تو وائلنس بینڈ وائلنس بینڈ وہاں سے وہ کنڈیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں دوسرا بینڈ ہوگا کنڈیکشن دو بینڈ ہوگا ویلنز بینڈ مطلب جہاں پر آپ کے لاس شیل کے الیکٹرون موجود ہیں کنڈیکشن مطلب جہاں سے وہ کنڈیکٹ کر سکتے ہیں وہ جگہ تو ہمارے پاس ہر سالڈ میں یہ بات تجھ گئی تھی کہ دو بینڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ویلنز بینڈ اور دوسرا ہوتا ہے کنڈیکشن بینڈ یہ جو آپ کا ویلنز بینڈ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہاں سے اگر کنڈیکشن بینڈ کریب ہو تو تو بڑے آرام سے الیکٹرون ویلنز سے کنڈیکشن بینڈ میں جا کے کنڈیکشن سٹارٹ کر سکتا ہے اور اگر کنڈیکشن کر سکتا ہے تو اس کا مطلب کرنڈ کو پاس کر سکتا ہے وہ کنڈیکٹر کے لائے گا جو بھی کنڈیکشن کر سکتا ہے اس کا ہم جا کے تھے کنڈیکٹر کے لائے گا اب یہ کہانی جو میں نے آپ کو بینڈ کی سمجھائیے اس سے بھی میں انسولیٹر کنڈیکٹر اور سیمی کنڈیکٹر کو ایکسپلین کر سکتا ہوں دیکھو کیسے ایکسپلین کر سکتا ہوں انسولیٹر وہ میٹریلز ہوں گے جن کے کنڈیشن بینڈ اور ویلنز بینڈ کے درمیان کا جو گیپ ہے جس کو فاربیڈن اینرڈی گیپ کہتے ہیں فاربیڈن اینرڈی گیپ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ویلنز الیکٹرون جو ویلنز بینڈ کے اندر الیکٹرون ہوتا ہے وہ کنڈیکشن بینڈ تک جائی نہیں سکتا آپ کو بہت زیادہ انرڈی دینی پڑتی ہے اتنی انرڈی سے اچھا ہو کہ آپ انسولیٹر کا استعمال ہی نہ کریں آپ کنڈیکٹر کا استعمال کر لیں تو آپ اتنی انرڈی تھوڑی دیں گے تو کافی انرڈی چاہیے ہوتی ہے آواز نہیں آ رہی آواز کیا مسئلہ ہے ہر تھوڑے بات کہتا ہے آواز نہیں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آئی ہے آئی چاہیے کہہ رہی ہے زنیرہ کہہ رہی ہے آ رہی ہے مام کہہ رہی نہیں آ رہی ہے خیر بھارا اچھا اب یہ جو آپ کا ویلنز بینڈ اور کنڈیکشن بینڈ اب دیکھیں کہ ڈیفینیشن آپ کی کتنی آسان ہو جائیں گی دیکھیں اگر ویلنز بینڈ اور کنڈیکشن بینڈ کے درمیان جو آپ کا فاربیڈن انرڈی گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے آلموسٹ فائیو الیکٹرون بولڈ اتنا زیادہ اگر آپ کا بینڈ گیپ ہے تو آپ کا الیکٹرون جو ہے وہ ویلنز بینڈ سے کنڈیکشن بینڈ میں نہیں جا سکتا اور الیکٹرسٹی کو کنڈیکٹ نہیں کر سکتا تو دیز مٹیریلز آر کالڈ انسولیٹر ان کو ہم انسولیٹر کہیں گے جن کے ویلنز بینڈ اور کنڈیکشن بینڈ کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہوگا دوسری طرف اگر کنڈیکٹر کی بات کریں تو ان کے ویلنز بینڈ اور کنڈیکشن بینڈ کے درمیان گیپ ہو گا ہی نہیں ویلنز بینڈ اور کنڈیکشن بینڈ اتنے قریب ہوں گے کہ کوئی گیپ نہیں ہوگا تو جو ویلنز بینڈ کا building وہ بڑے آرام سے کنڈیکشن بینڈ میں جائے گا اور کنڈیکشن کر لے گا کنڈیکشن بینڈ جو ہائی energy levels ہوتے ہیں نا energy level آپ تو ایک energy levels کی limit بتاتے ہیں یہاں تک energy level ہیں لیکن energy level ختم تھوڑی ہوتی انڈرڈی لیول تو انفائنائیٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں نا انفائنائیٹ انڈرڈی لیول ہے ہر مٹیریلز کے لگ ہوتے ہیں لیکن تو انڈرڈی لیول جہاں سے وہ کنڈیکٹ کر جائے وہ کنڈیکشن بینڈ ہے اور اس سے نیچے والا جو اس کا ویلنس بینڈ ہے جہاں پہ وہ سکون سے بیٹھاؤ ٹھیک ہے اچھا اب تیسرے جو مٹیریلز آ گئے جن کو ہم سیمی کنڈیکٹر کے اندر نہیں 1s2 2s2 والی بات نہیں ہے دیکھو جو آپ کا لازٹ شیل کا الیکٹرون ہے نا 3s1 کا الیکٹرون یہ ویلنس بینڈ میں جب تک یہ کنڈیکٹ نہیں کرے جیسے کنڈیکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سبوز کرو اس سے تھوڑا سا اپر جائے گا اور کنڈیکٹ کرے گا بس یہ سبوز کرو وہ کنڈیکشن بینڈ کر لے گا جہاں سے وہ کنڈیکٹ کر جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر جب ہم نے بات کری کسی چیز کی سیمی کنڈیکٹر کی جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سیمی کنڈیکٹر کے اندر کنڈیکشن بینڈ اور ویلنس بینڈ کے درمیان فاربیڈن انرجی گیپ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا کم ہوتا ہے زیرو پائنٹ سیون الیکٹرون وولڈ یا پھر زیرو پائنٹ سری الیکٹرون وولڈ کہ اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے کسی پرٹیکولر کنڈیشن پر مطلب ہائی وولڈیج دیتے ہیں ہائی ٹیپریشر دیتے ہیں کوئی بھی ایسی کنڈیشن کے اوپر ہم اس کے بینڈ کو توڑ سکتے ہیں انرجی کے گیپ کو توڑ سکتے ہیں اور اس انرجی کے گیپ کو ٹوڑ جانے سے آپ کا ویلنس بینڈ جو ہے وہ کنڈیکشن بینڈ میں الیکٹرون چلے جائے گا اور الیکٹرسیٹی کو ٹرانسفر کر دے گا تو اس لئے ہم کہتے ہیں سیمی کنڈیکٹر آدھا کنڈیکٹر ہے کنڈیکٹر کر بھی سکتا ہے 일�یکٹرسیٹی کو نہیں بھی کر سکتا جب ہم گنہرسٹی کے اندر دینا تو سار نے سوال گیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے سار نے کوشد تھا بتاؤ یہ سیمی کنڈیکٹر کیا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست تھا سار نے ہسا بلّا سیمی کنڈیکٹر وہ هتے ہیں جو کبھی کنڈیک کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں جب موسم اچھا ہوتا ہے تو کنڈیک کرتے ہیں موسم برا ہوتا ہے تو ہم گنڈیک نہیں کریں گے یا ان کا دل چاہتے ہیں تو پوری بات بتاؤ پوری بات کیا ہے سمی کنڈیکٹر ڈائیوڈ جو ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے فاربیڈن انرڈی گیپ وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی انرڈی دے کر ہم اس گیپ کو اوور کم کر سکتے ہیں اور اس میں سے کنڈیکشن کروا سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو دا سیچویشن انرڈی دے کریں اس کے بغیر اس میں سے کنڈیکشن نہیں ہوگی تو تھوڑی سی انرڈی میں سپلائی کردی ہوں اور اگر کنڈیکشن نہیں ہوگی تو at that time ہم ان کو کہیں گے کہ وہ انسولیٹر ہے اور جیسے ہی تھوڑا سا وولٹیج ہم نے دیا اور آگے کا وولٹیج اس نے کنڈیکٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم نے اس کو نام دے دیا یہ کیا ہے یہ کنڈیکٹر تو کبھی یہ کنڈیکٹر کا کام کرنا لگتے ہیں اور کبھی یہ انسولیٹر کا کام کرنا لگتے ہیں depending upon the energy we are providing to the semi-connected clear یہ چیز اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کنڈیکٹرز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے وہی ساری انفارمیشن کنڈیکٹرز کے بارے میں نوڈز کے اندر موجود ہیں پھر آپ کے باس آتا ہے انسولیٹر پھر آپ کے باس آتا ہے سمی کنڈیکٹر اور تینوں کی ڈائیگرام سے آپ کو سب سمجھ مالیں ایک طرف آپ کے باس کنڈیکشن بینٹ اور نیچے آپ کا ویلنز بینٹ ویلنز بینٹ اور کنڈیکشن بینٹ کی درمیان جو گیپ ہے وہ 5 الیکٹرون مولٹ اس سے بھی زیادہ کا ہے تو الیکٹرون آپ کا جو یہاں پر ہے ویلنز بینٹ میں جس کو کنڈیکٹ کرنا ہے ہر الیکٹرون کنڈیکٹ کر سکتا ہے لیکن جب وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کو جگہ ہی نہ ملے کنڈیکشن کی تو پھر کہاں سے کرے تو جب وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے تو پھر نہیں کر سکتا تو اسی طرح یہاں پر اگر وہ ویلنز بینٹ سے کنڈیکشن بینٹ میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس کو کوئی نہیں جانے دے رہے ہیں گھر سے باہر جانے کی جازت نہیں ملی کنڈیکشن نہیں ملی تو پھر وہ نہیں کر سکتا کنڈیکشن زیادہ انسولیٹر میں وولٹیج آپ کتنے زیادہ کہاں سے لاؤ گے اتنے وولٹیج آپ دینے سے اچھا ہے کہو کہ میں کنڈیکٹر کا استعمال کرنوں اس میں تو بہت ہی ہائی وولٹیج دینے بڑھیں گے اس میں انسولیٹر جلی جاتا ہے کنڈیکشن تو کیا کرتا ہے کہ اتنے وولٹیج میں وہ جل جاتا ہے ٹھیک ہے نا اتنے وولٹیج اگر آپ لکڑی کو دیت سے تو current کنڈیکشن نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو کوئلہ بنا لائے گا یہ بات ہے لیکن سیمی کنڈیکٹر میں یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی انرجی گیپ کے اندر وہ کنڈیک کر جاتا ہے تو اس لیے ہمارا فائد ہے اور کنڈیکٹر کے اندر تو اس کی ضرورتی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہم انسولیٹر کا کیوں اس کو فورس کرنے کہ نہیں کہ نہیں بھائی تو کنڈیک کر ٹھیک ہے اب یہ جو سیمی کنڈیکٹرز ہیں یہ بنتے کیسے ہیں سیمی کنڈیکٹرز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پی ٹائپز اور این ٹائپ مٹیریلز کیا ہوتے ہیں مٹیریلز بنانے پڑتے ہیں وہی تو ابھی آگے ہم وہی تو ڈسکس کرنے جا رہے تھے آہاں کتنا کتنے والٹیج پر کون سا کنڈیکٹر کنڈیکٹ کرے گا کون سا نہیں کرے گا یہ تو ڈائیوڈز کی بہت ساری ٹائپز ہیں پورا ڈیٹا فارم ہے بہت ڈیٹیل ہے یہ تو پوری الیکٹرونکس ہے الیکٹرونکس کی دنیا میں ہم مارکٹ جاتے تھے دیکھتے تھے کتنا پہ کنڈیکٹ کرتا ہے کتنا بنے کیا ساری چیزیں تھیں خر بارہ وہ ایک لمبی بحث تھی ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے یہ جا رہا تھا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سمی کنڈیکٹر کس طرح بن سکتے ہیں تو سمی کنڈیکٹر کو بنانے کے لیے آپ کو پیروڈک ٹیبل کے اندر تین ایلیمنٹ کی انفرمیشن جاننی ہوگی تین ایلیمنٹ تین گروپ ایلیمنٹ بولنا گروپ ایک ہے آپ کا تھرڈ اے اگلا ہے آپ کا فورت اے اور اسے اگلا ہے آپ کا ففت اے کتنے گروپ ہو گئے تین گروپ ہو گئے ان تین گروپ کے اندر اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بتائیں تھرڈ اے والے ایلیمنٹ تھرڈ اے میں کیوں رکھے گئے اور فورت اے والے ایلیمنٹ فورت اے میں کیوں رکھے گئے اور ففت اے ایلیمنٹ شفٹ اے میں کیوں رکھا گیا ہے کیا بجائے اس کی یعنی کہ سیمبل سی بات ہے نا کاربن کو یہاں رکھ لو بورون کو یہاں رکھ لو کیا فرق پڑتے ہیں کیا بجائے کہ بورون جو ہے وہ ہیڈ اے میں ہے کاربن جو ہے وہ خورت اے میں کاربن اے میں نے کہا جو اے میں ہوجائے تو ہیڈ اے NoahAnd� جو یہ بجائے pergi خورتنل würden قربن جو صفحیم کرے Wія سکر میں جو صرف اے میں جو یعنی جو صرف اے میں رکھو تو آخرِّ شل میں طرف اے میں رکھو تو صرف اے میں رکھو انزل میں آخر جو ہو اگر میں ایسا ہوں ایک دوسرا element آج ہے اس طرح mix ہو جائے سارے sodium نہ ہو mixing ہو جائے جیسے for example اگر میرے پاس ایک element ہے third a کا اس کے ساتھ میں ڈوک کر رہا ہوں fourth a element کو mix کروا رہا ہوں ان دونوں کو mix کر رہا ہوں third a والوں کو fourth a والوں سے mix کر رہا ہوں تو دیکھو یہ میں نے بنایا ہے suppose کرو third a والا element ٹھیک ہے یہ third a والا ہے third a والا جو element ہے three a والا اس کے آخری شل میں اس کے آخری شل میں کتنے electron ہوں گے three a والے کے ایک electron دو electron تین electron ٹھیک ہے جبکہ fourth a والے کی بات کروں تو fourth a والے کی آخری شل میں کتنے electron ہوں گے یہ میں کہتا ہوں fourth a والا ہے fourth a fourth a ایک electron دو electron تین electron چار electron اب میں آپ سے سوال کروں آخری شل میں کتنے electron چاہیے ہوتے ہیں آخری شل میں یہ دو کا پیر بن گیا یہ دو کا پیر بن گیا یہ دو کا پیر بن گیا آٹھ electron چاہیے ہوتے ہیں لیکن اس کا پیر نہیں بن سکتا اس کے پاس ایک ایمٹی باکس موجود ہے ایمٹی باکس دسکرم کہہ سکتے ہیں hole موجود ہے gap موجود ہے یہ electron کو کھیچنا چاہ رہا ہے اپنے پاس electron کو لے کے آنا چاہ رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے آخری شل میں یہ ایک الیکٹرون ہوں اس کے لیے اس کو ایک الیکٹرون کو کھیچنا ہوگا تو اس کا نیچر پوزیٹیو ہو جائے گا پوزیٹیو نیچر ہو جائے گا کیونکہ پوزیٹیو ہی تو اٹریک کرتا ہے الیکٹران کو تو اس کا جو نیچر ہے وہ کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا پوزیٹیو کو کس طرح پرزن کرتے ہیں پی سے تو اس کو کہلائیں گے پی ٹائپ میٹیری یہ ہم نے ان دونوں کو مکس کر کے یعنی کہ when the element of گروپ ثرڈ اے کمبائن ویڈ دی ایلیمنٹ of group 4th a one hole is created due to which it can attract an electron تو اسی لیے ان مٹیریلز کو کہتے ہیں پی ٹائپ مٹیریل these مٹیریلز are called پی ٹائپ مٹیریلز in which ان مٹیریلز میں electron جو ہوتے ہیں وہ minority carrier ہوتے ہیں electron کی کمی ہوتی ہے اور proton یعنی کہ hole جو ہوتے ہیں وہ majority carrier ہوتے ہیں مطلب یہی زیادہ ملیں گے آپ کو ہر جگہ ایسا ایک hole ملے ہوگا کہ بھائی اس کو جگہ پھل کرو اس کو جگہ پھر اس طرح اس طرح کے بہت سارے ایٹمز ہوں گے نا ہر جگہ اس طرح hole آپ کو ملے گا تو اس کے اندر minority carrier جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں electron ہوتے ہیں اور majority carrier جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں hole ہوتے ہیں these are called p type materials ٹھیک ہے clear ہے اچھا اب اگر میں n type materials کی بات کروں تو میں لوں گا سب سے پہلے fourth a والے تو common ہے fourth a والے تو لینے ہی لینے تو یہ میں نے بنایا fourth a والے element آخری شل میں کتنے electron ہوں گے بھائی fourth a کے ایک دو تین چار کتے electron ہوگا ہے چار electron ہوگا اب میں نے اس کے بعد لیا next element fifth a fifth a fifth a کے آخری شل میں کتنا ہوں گے fifth a fifth a کے آخری شل میں ہوں گے ایک دو تین چار اور ایک electron فری یہ electron فری رہ گیا یہ one complete یہ one complete یہ one complete یہ one complete تو آخری شل complete ہوگی ہے اس کا لیکن پھر بھی اس کے پاس ایک electron فری رہ گیا تب یہ electron کو donate کر سکتا ہے کر سکتا ہے نا تو اس materials کے پاس جو زیادتی ہے وہ electron کی ہے اور یہ electron کو پھک سکتا ہے اپنے پاس سے تو اس لئے اس کو n type materials کہتا ہے these are called n type materials in n type materials کے اندر جو majority carrier ہوتے ہیں جو ایسے پتہ زیادتی کے اندر کون ہوتے ہیں electron ہوتے ہیں minority carrier کون ہوتے ہیں hold ہوتے ہیں تو when the element of group fourth a combined with the element you are doped with the element of group fifth a the materials form are called n type materials in n type materials electrons electrons are the majority carrier and holes are in minority carrier clear یہ چیز اب پھر انہی دونوں کو combine کر کے ہم ایک electronic device بناتے ہیں جس کو ڈائیوڈ کا نام دیا جاتا ہے ایکچوال میں وہ سمی کنڈکٹر ہوتا ہے مطلب سمی کنڈکٹر بنایا جاتا ہے naturally elements کو combine کر کے یعنی کہ جو p type materials ہیں اور یہ جو n type materials ہیں یہ مل کر سمی کنڈکٹر بنوائیں اچھا یہ کس طرح سمی کنڈکٹر بناتے ہیں ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں میں جرنلی صرف یہ بات کہوں گا کہ بھائی یہ میرے پاس ایک p type substance ہے اگر یہ p type substance ہے تو اس کے پاس positivity زیادہ ہوگی مطلب الیکٹرون کو کھیچنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی تو میں positive charges بنا رہا ہوں یہ پورا positive سے بھر آ رہا ہے اور اس کو میں نے join کروا دیا کس کے ساتھ n type materials کے ساتھ جو پورا کس سے بھر آ رہا ہے negative سے بھر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا p type اور یہ آپ کا ہو گیا n type ٹھیک ہے جو ہم نے پیشے بنائیتے ہیں وہ یہاں پر use کر رہے ہیں جب p type اور n type material کو قریب لائے جاتا ہے مکس کیا جاتا ہے پگلائے جاتا ہے تو اس کے جو electron ہوتے ہیں یہ positive کی طرف attack ہوتے ہیں تو کھیچے چلے جاتے ہیں اور اس کے جو proton ہوتے ہیں یہاں کھیچے چلے جاتے ہیں تو ایک intermediate state آتی ہے جس کے اندر اس کے negative کی پہلی لیئر پوری کی پوری اٹھ کے یہاں دوسری طرف چلے جاتے ہیں جب یہ پوری کی پوری لیئر یہاں آجیں گی تو یہاں پہ آجیں گے negative negative اور یہ والے آجیں گے positive positive لیکن باقی تو ویسے ہی رہیں گے یہ والے ان کا اور یہاں پر positive positive یہ پہلا سٹیپ ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ پوری یہ positive لیئر یہاں negative میں چلے گے یہ negative لیئر positive میں چلے گے اب اس positive لیئر کو اور آگے جانا چاہیے اور اس negative لیئر کو اور آگے جانا چاہیے لیکن یہ مزید آگے نہیں جاتی یہاں پر یہ hang ہو جاتے ہیں یہ hang کیوں ہو جاتے ہیں یہ hang اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جب یہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں مزید تو ان کے پیچھے negative آ چکے ہیں اب وہ negative ان کو کھیشتے ہیں اب یہ trap ہو چکے ہیں between negative and negative اور between positive 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 اور positive کے بیچ میں negative trap ہو گیا اور negative اور negative کے بیچ میں positive trap ہو گیا تو پہلی jump کروانا ان کو دھوکہ دینا تھا اس دھوکے میں یہ آگے جب آگے jump کر جاتے تو یہ بیچ میں trap ہو جاتا اب یہ مزید آگے نہیں جا سکتے آپ کو لگ رہا ہوا جیسے مزید آگے نکل کے ادھر سو در گزر جائیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ بیچ میں trap ہو جاتے اور رک جاتے اس کو کہتے ہیں پی این junction کیا بولتے ہیں پی این junction پی این کا junction نہیں کر رہے تو یہ insulator کا کام کرتے لیکن جب ان کو پیچھے سے high voltage provide کرتے تو یہ جو gap ہوتا ہے ایس ٹوٹ جاتا ہے اور جیسے یہ ٹوٹ جاتا ہے الیکٹرون فلو ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ سمجھ نہیں ایک آسان سی بات دیکھو یہ جو positive charges اس کے پاس پاس اور جب میں ان کو قریب لاؤں گا تو positive negative call track کرتا یہ سارے positive attack ہوگے negative کی طرف چلے آئیں گے negative attack ہوگے positive کی طرف چلے آئیں گے پہلی jumping ہو جائے گی یہ در سے در جم کر گا اب یہ negative attack ہوگے یہاں آگا ہے یہ positive یہاں آگا ہے اب یہ positive اور آگے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ negative کی لیئر بنی ہوگا اور آگے جائیں گے negative پہ اٹریکٹ ہوں گے لیکن جیسے آگے جانے لگیں گے پیچھے بھی تو ان کے negative آ چکا ہے negative positive negative اب یہ positive charge اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا یا اس کی طرف دونوں کی طرف اٹریکٹ ہوگا تو اب یہ کہیں جائیں نہیں چکے تھے اس اس کو بولتے پی ان جن چن یا اس کو بولتے پوٹنشل بیریر ہم نے پوٹنشل بیریر بنا دیا کہ اب اس بیریر کو توڑو گے تو آگے جاؤ گے سار ساری جو آگے ساری پوسیبل نہیں دیکھو پہلی جب جمپ لگی تو بیچ میں ٹریک ہوگا جائے جیسے آگے گئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا جب ہم آگے جائیں گے تو ہمارے پیچھے وہ چلے آنگے پیچھے سے بھی ٹریک کرنے لگ جائیں گے پھر بیچ میں پھل جائیں گے تو یہ دائیوڈ 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 دکھنا ہے پی ٹائپ میٹیریل اور این ٹائپ میٹیریل جب مکس ہوتے ہیں تو پھر اس سے پی این جنکشن ڈائیوڈ بنتا ہے اور اس کے اندر جو پی این جنکشن ہوتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا دی اور اس کو پی 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 سوال ہے اس کی وڈن تو اگلی کلاس کہن دا اور مزید ایک سوال ہے کلیر ہے اب آپ کوئی سوالات وغیر ہے تو آپ کو کر سکھیں جیزویا آپ کے دو سوال ہیں پہلا سوال